ہاذا القرآن یوہدنا لطریق الخیر یوجہنا اچھا شرک سے ڈرنا چاہیے جو اس باب کا موضوع ہے اور حدیث اور آیات بھی اسی موضوع کی دھلیل ہیں کہ کس طرح انسان کو شرک سے ڈرنا چاہیے کیونکہ ڈرنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ جتنی کوئی چیز خطرناک ہو اتنا ہی اسے ڈر زیادہ ہوتا ہے اور شرک سے بڑھ کر کوئی خطرناک چیز نہیں ہے دنیا کی کوئی موضوع چیز کوئی آپ کا دشمن کوئی بھی ہے وہ آپ کا نقصان کرے گا مالی نقصان کر دے گا زیادہ جانی نقصان کر دے گا لیکن آپ کے آخرت برباد نہیں کر سکے گا لیکن شرک جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آخر برباد کرتا ہے اس لیے اسے اسی قدر ڈر ہون چاہیے ریاکاری بھی شرک کے ایک قسم ہے جس کے معلوم ہوا کہ شرک اور بھی کئی قسمیں ہیں اس میں ایک ریاکاری بھی ہے تو شرک کی ایک قسم ہے اور ہم نے یہ بھی شاید ذکر کیا تھا کہ کیا یہ شرک ماف ہو سکتا ہے یا نہیں ہاں جی اس میں علماء کے اختلاف ہے بعض علماء اکثر علماء تو کہتے ہیں کہ اس کی شرک اصغر کی حیثیت جو ہے وہ گناہ کبیرہ جیسی ہے کہ اللہ تعالی کی مشیعت پر ہے اگر اللہ تعالی چاہے تو معاف کر دے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ شرک اصغر بھی معاف نہیں ہوتا ان کی کیا دلیل ہے اللہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ نے بغیر کسی تمیز کے یہ فرمایا کہ جس شرک کیا جائے جائے بڑا شرک ہو یا چھوٹا ہو اور یہ دلیل بہت قوی دلیل ہے اس سے یعنی کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چھوٹے شرک سے بھی کس قد بچنے کی ضرورت ہے ریاکاری شرک اصغر ہے ریاکاری جو ہے وہ شرک اصغر میں سے ہے جس طرح دیکھی ہم نے نیک لوگوں پر باقی گناہوں کی نسبت ریاکاری کا زیادہ خطرہ ہے کیونکہ باقی گناہوں سے انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے شراب پینے سے بچ سکتا ہے آدمی سود کھانے کو دیکھتا ہے کہ حرام کی چیز اس سے بچنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ دیکھتا ہے لیکن ریاکاری میں شیطان کہیں نہ کہیں ضرور اس کے اندر پیدا کرتا ہے چیز اس وجہ سے ان کو زیادہ اس چیز کا خطرہ تھا جنت اور جہنم انسان کے قریب ہیں کہاں سے پتا چلا؟ مانا کیا ہے کہ جیسے ہی اس کی موت آئی فورا اگر شرک نہیں تو جنت میں شرک ہے تو جہنم میں قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان کی موت کے ساتھ ہی جنت یا جہنم اس کے سامنے ہے ایک یہ حدیث میں جنت اور جہنم کے قریب ہونے کو اکٹھا ذکر کیا گیا جس طرح اس حدیث کا ذکر کیا ہم نے مرتے وقت شرک نہ کرنے والا شخص جنت میں جائے گا اور جسے شرک کرتے ہوئے موت آئی وہ جہنم رسید ہوگا اگرچہ بہت بڑا عابض ظاہد کیوں نہ ہو یعنی یہ اہم بات ہے کہ اصل دار و مدار کس پر ہے عقیدے پر توحید پر اگر توحید خالص ہے تو عمل کی قبولیت بھی ہے اور گناہوں کی بخش مفرد بھی ہے لیکن اگر توحید خالص نہیں شرک ہے تو آدمی کی عبادتیں کچھ بھی کیوں نہ ہو اس کا کچھ فائدہ نہیں اگر وہ شرک کر رہا ہے حلیت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا اللہ تعالی سے اپنے اور اپنے اولاد کے لئے بتوں کی عبادت سے محفوظ رہنے کی دعا کرنا تو ابراہیم خلیل علیہ السلام جو ہیں ان کے اپنے اور اپنے اولاد کے لئے بتوں کی عبادت سے محفوظ رہنے کی دعا کرنا بہت بڑا مسئلہ کس لحاظ سے ہے جس طرح ہم نے وداحت کی ہے باب میں کہ اگر توحید کے امام کو اپنے اوپر شرک کا خطرہ ہے اور اپنے اولاد پر تو اوروں کو یہ خطرہ اور بھی ان سے بڑھ کر ہے اگر ان کو شرک کا ڈر ہے تو اوروں کو اس سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے نو نمبر مسئلہ حیث ابراہیم علیہ السلام نے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس اصل میں آیت جو ہے آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا حصہ پیش کیا گیا ہے آگے اس کے آگے مکمل آیت جو ہے کیا کیا ہے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس کہہ رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا کہہ کر اکثریت کی حالت حالت سے عبرت حاصل کی ہے بہت سے لوگوں کو ان کے کہنے گمراہ کرنے کا معنی کیا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں گمراہ ہوتے ہیں اکثر لوگ شرک میں پڑھتے ہیں جس سے شرک کی قباہت کا یا شرک کے خطے کا اندازہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جب شرک میں پڑھتے ہیں تو یہ کتنا بڑا خطرناک جرم ہے کہ جس میں لوگ قصر سے پڑھنے کے باوجی پڑھتے ہیں اور انسان کو اسے بچنے کی ضرورت ہے امام مخیر احمد علیہ کے بیان کے مطابق ان آیات و احادیث میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے جو آیتیں ذکر ہوئی ہیں اور احادیث ذکر ہوئی ہیں میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے وہ کیسے تفسیر ہے کہ جس نے اللہ کی عبادت کرتے مر گیا جو شرک نہ کرتے افوت ہوا جنہ میں داخل ہوگا جو شرک کرتے مر گیا یہی معنی لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں لا الہ کوئی معبود نہیں کسی کی عبادت نہیں اس باب شرک سے محفوظ رہنے والوں کی فضیلت بھی ثابت ہوئی کہ اب کیا فضیلت ہے ان کے لئے جنت ہے اور جنت واجب ان کے لئے اس کے بعد باب نمبر پانچ شروع کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لئے لوگوں کو دعوت دینا لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لیے لوگوں کو دعوت دینا یا دوسرے الفاظ میں لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں سب سے پہلے تو اس باپ کی مناسبت کیا ہے صاحب کا باپ سے یا صاحب کا باپ کے ساتھ کہ صاحب کا باپ میں جب شرک کا بیان ہوا اور شرک کا بیان کیا گیا کہ کس خطرناک چیز ہے تو اس کے بعد یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کا بیان ہوا کہ انسان کو نہ کہ صرف خود شرک سے بچنا ہے نہ کہ صرف خود توحید پر چلنا ہے اگر شرک اتنی خطرناک چیز ہے تو خود بھی انسان کو ضرورت ہے اس سے بچے اور دوسروں کو بچنے کے لیے بھی اس کی دعوت ہو دوسروں کو بچنے کے لیے بھی اس کی طرف دعوت ہو اسی یہ اس باپ کو لائے گا یہاں پر کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کی کیا اہمیت ہے کس قدر دینا ضروری ہے کہ جب شرک اتنا خطرناک جرم ہے کہ انسان کو خود بھی اسے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اسے بچانا چاہیے تو اس سے بچانی کیلئے کیا ہے لا الہ الا اللہ کے اس کلمے کی اس کی دعوت دینا تو اس میں پہلی بات تو دعوت دینے کے حوالے سے اس میں دعوت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت کس قدر ضروری ہے دعوت دینا انسان کے لئے کس قدر ضروری ہے اور بلکہ ہم آیت کو شروع کرتے ہیں تاکہ آیت میں ہی ان ساری چیزوں کا یہ کہ معنی آ جائیں گے کہہ دیجئے کہ یہ میرا رستہ ہے کون سا رستہ توحید و سنت کا اور دعوت کا توحید و سنت اور اس کی دعوت کا رستہ ادعو الاللہ جس پر چل کر دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی ہر پیروی کرنے والے کی ایک خصلت کا بیان ہوا وہ کیا ہے کہ ان کا کام پہلی خصلت کیا ہے کتاب و سنت کی اتباع کرنا توحید و سنت پر چلنا دعوت کا کام کرنا دوسری خصلت کیا ہے دعوت کا کام کرنا پہلی خصلت توحید و سنت اس پر چلنا اور دوسری خصلت کیا ہے ادعو الاللہ اللہ کی طرف دعوت دینا تو دعوت کی اہمیت کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت کی اہمیت کس قدر ہے اور دعوت کی اہمیت قرآن و سنت میں یعنی اس میں دسویں آیات ہیں مارے سامنے وَمَنْ أَخْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَا کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اور دعوت کے حوالے سے جتنی بھی آیات آتی ہیں چاہے وہ دعوت کے نام سے آتی ہوں یا عمر بالمعروف اور نحیہ المنکر برائے نیکی کا حکم دینا اور برائے سے روکنے کے اس انداز سے آتی ہوں اور نبی اکمی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ابتباع بھی کیا ہے وہ دعوت ہے کیونکہ آپ کا سب سے بڑا منصب آپ کا اصل کام جو ہے وہ دعوت تھی اور دعوت بھی کس چیز کی توحید کی دعوت اس لیے توحید کی دعوت جو ہے وہ سب سے اہم ترین چیز ہے اور اس کی فضیلتیں قرآن سنت میں واضح ہیں جس میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لَا نِيَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلُ وَاحِدًا خَيْرُ لَكَ مِنْ حُمْرُ نَامِ جو حدیث آریہ سے ہمارے باب میں ہی اور اسی طرح آپ نمائے کہ موزن جو ہیں وہ قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والے ہوں گے کیونکہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں حیرت عشر دیلاتا رہا نہیں اس کی تفصیل میں کیا اکھنایا ہے کہ موزن جو ہے موزن سب سے بڑی توحید کی دعوت دینے والا کون ہے موزن ہے بشرت ہے کہ اس کو پتا ہو کہ میں کیا دعوت دے رہا ہوں اور بشرت ہے کہ وہ اس دعوت پر قیم بھی ہو بشرت ہے کہ اس دعوت پر قیم بھی ہو تو ماتی ہیں کہ اگر موزن جو ہے وہ دین اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتا تو پھر اور کون دے گا اگر عام آدمی کسی ایک وقت میں دعوت دے کر دین نکلتا ہوا گا کسی کو تو یہ پانچ وقت میں آلیل اعلان سپیکروں پر کھڑے ہو کر جو ہے اللہ کی توحید کیا اعلان کرنا اور توحید کی دعوت دینا کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی دعوت ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ موزنوں کو شاید کبھی احساس بھی نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم جو آذان دے رہے ہیں آذان میں ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ممکن ہے اس سے بڑھ کر مزید کہ جو آذان میں کہہ رہا ہو اس کے برخلاف چل رہا ہو اسی عقیدے کی نفی کر رہا اپنے عمل کے ساتھ تو اس لئے آپ سر سے میں ایک موزن کیا جب سنا کہ جب اس نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو آپ محطمائے کے عال الفطرہ اور جب اس نے اشہدو اللہ محمد رسول اللہ کہا آپ محطمائے کے داخل الجنہ کہ جنہ میں داخل ہو گیا یعنی آپ کے اس کے الفاظ سنتے رہے اور اس کے الفاظ کا جواب دیتے رہے کہ اس کی آذان جو ہے اس کے آذان اس بات کا اعلان ہے کہ آدمی فطرت پر ہے توحید پر ہے لیکن صرف الفاظ کی حد تک نہیں جب تک انسان اس عقیدے پر نہ چلتا ہو سمائے قلحادی سبیری کہہ دیجئے کہ دعوت یہ توحید و سنت کا یہ میرے رستہ ہے ادعو الاللہ جس پر چل کر دعوت دیتا ہوں الاللہ اللہ کی طرف اور ہم نے اس عقید کے تفسیر میں وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا معنی کیا ہے اس میں دو چیزیں ہیں کہ اللہ کے لیے خالص ہو کر دعوت دینا کوئی ریاکاری دکھلاوہ نہ ہو کوئی دنیا کو دکھانا مقصد نہ ہو اور دوسرا اللہ کی طرف دعوت ہو یعنی اپنی ذات شخصیت پارٹی جماعت کی طرف نہ ہو کیونکہ دعی جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک دعی ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ تک پہنچانا چاہتا ہو ایک وہ دعی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ تک پہنچانا چاہتا ہے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا قائم کرنا چاہتا ہے تو یہ ہے جو دعی الاللہ ہے اور ایک دعی وہ ہے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف اپنی کسی لیڈر شخصیت کی طرف اپنی کسی جماعت پارٹی کی طرف جوڑتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ اگر جماعت و پارٹیوں کی طرف جوڑے گا شخصیوں کے ساتھ جوڑے گا تو اللہ سے ان کو ہٹائے گا تو یہ دعی جو ہے اپنی ذات کی طرف بلکہ غیرولہ کی طرف دعوت دینے والا ہے یہ دعی غیرولہ کی طرف دعوت دینے والا ہے اور پہچان کیسے ہوگی کہ کون اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور کون غیر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے شیخ بن عثیمین ہم تو اللہ نے فہماتے ہیں کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر دائی لوگ کو دعوت دیتا ہے کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کو جو قبول نہیں بھی کرتے ان پر ناراض نہیں ہوتا کہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں میں ان کے لئے ٹائم نکال کے آیا ہوں اور یہ میری بات نہیں سن رہے جیسے کہ ایک مسجد میں گیا تو ہماری کسی دائی کے بارے میں ریپورٹ ملی کہ وہ وہاں پر سپیکر لے کے کھڑے ہوئے تو لوگ باہر نکل گئے تو بڑے ناراض ہوئے بڑے جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے کافی باتیں کی کہ یہ ہماری بات نہیں سننا چاہتے خیر کہنے کے بخصصے انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ لوگ اس کی بات کیوں نہیں سنتے تو شیخ بن عثیم نے سماتے ہیں کہ جو دائی دیکھو کہ وہ لوگ کو دعوت دیتا ہے اور دعوت اگر لوگ نہیں سنتے اس کی بات نہیں سنتے تو ناراض ہوتا ہے اس کا معنی ہے کہ وہ اپنی ذات کے دعوت دے رہا ہے کیونکہ جس کی دعوت اللہ کی طرف ہے ہاں وہ اس سیر پر پریشان تو ہوگا جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لاغ ماتا ہے کہ آپ شاید اپنے آپ کو گل گل کے مار بیٹھو کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے پریشان ہوگا اپنے آپ کو دیکھے گا اللہ سے دعا کرے گا لیکن لوگوں سے ناراض نہیں ہوا جو اللہ کی دعوت دینے والا اس کو لوگوں سے ناراض نہیں ہوگی جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ کسی مریض کو دیکھ کر جس کا بہت خطرناک مرض ہو تو کیا اس پر ناراض ہوتا ہے اس کی ڈانڈپڑ کرتا ہے جتنا خطرناک زیادہ مرض ہوگا اسی قدر اس کے اس کا زیادہ احتمام کرے گا کہنے کا مقصد جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا اس کو اس بات سے کوئی پروانی ہوتی کہ لوگ اس کی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہاں اس بات پر فکر من ضرور ہوگا اپنے طریقے کار کو دیکھے گا کہ میرا طریقے کار کہیں غلط تو نہیں ہے اس میں کوئی تصیح کی ضرورت ہے لوگوں کے لیے کیا طریقہ مناسب ہو سکتا ہے اس سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ ان چینوں کو دیکھے گا لیکن لوگوں سے ناراض نہیں ہوگا اسی لیے ہم آپ سرحسم کی صیرت میں نہیں دیکھتے کہ آپ لوگوں سے ناراض ہوئے ہوں چاہے وہ مکہ کے لوگ تھے جن کو تیرہ سال تک آپ دعوت دیتے رہے اور چاہے مدینہ میں جو منافقین اصطر کے لوگ تھے ہاں ان کو سمجھاتے رہے مختلف انداز سے ان کو دعوت دیتے رہے لیکن ناراض کسی پر نہیں ہوئے تو اس لیے جو اپنی لوگوں کو دعوت دے کر ناراض ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات کی طرف دعوت دیتا ہے تو یہ پہچان ہے دعوت ان کے اللہ کے دائی کی اور غیر اللہ کے دائی کی تو ادعو اللہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور یہ پوائنٹ بہت اہم بھائیو آج ہمارے اکثر و بیشتر جماعتیں لوگ ان کی دعوتیں ہیں اور بڑی ان کی کوششیں ہیں مہنتیں ہیں لیکن اللہ کی طرف نہیں اللہ سے ہٹا کر لوگوں کو بلکہ بندوں سے اٹیج کرنا بندوں کے ساتھ جوڑنا ان کو اگر کوئی آدمی آپ کو قرآن سے ہٹا کر اپنی کتاب تھماتا ہے کہ یہ کتاب پڑھو جس کتاب میں آپ کے ساتھ کہانیاں پڑھ کر دیکھیں گے بھی فلا ولی سے بھی کچھ مل سکتا ہے اللہ کے نبی بھی کچھ دیتے ہیں اس کا معنی کیا ہے کہ آدمی آپ کو اللہ سے ہٹا کر بندوں کے ساتھ اٹیج کر رہا ہے بندوں سے تعلق آپ کا جوڑ رہا ہے یہ اللہ کی طرف دائی نہیں ہے اس لئے ضرورت ہے انسان کو دعوت کے کام کرتے اور کرنا چاہیے ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی کا منصب ہے اور اللہ کے نبی کی صفت ہے میرا بھی یہ کام ہے اور جو بھی میری اتباع کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا صحیح معنی میں وہ شخص ہے جو قرآن و سنت کی دعوت دیتا ہے آپ کی اتباع کرنے والا حقیقی معنی میں وہ شخص ہے جو قرآن و سنت پر چلتا بھی ہے اور پھر اس پر دعوت بھی دیتا ہے خود قرآن و سنت کو سیکھ تو لیا خود اس پر چل بھی رہا ہو لیکن دعوت نہیں دیتا وہ آپ کی اتباع نہیں کر رہا اس لیے آپ کی اتباع کا مفہوم یہاں پر ہمیں اور بھی اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اتباع کا مفہوم صرف ذاتی عمل پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ آپ کی اتباع کے اندر خود عمل پیرا ہونے کے ساتھ دوسروں کو بھی اس پر چلانا لگانا جس طرح کہ آپ سرسم کا کام تھا تو ادوعویلاللہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں علا بصیرہ بصیرت کے ساتھ اور ہم ہمیشہ بصیرت کا ذکر کرتے ہیں کہ بصیرہ کیا ہوتی ہے علم حکمت اور حکمت میں کیا ہے کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے حالات کو دیکھنا اس کو جاننا مناسب طریقہ اس کے ساتھ دیکھنا کہ کیا اس کے لئے مناسب طریقہ کیا ہو سکتا ہے یعنی اس کی ضروریات کا خیال لکھنا اس کے حالات کا خیال لکھنا کہ ایسے وقت میں دعوت دو جب وہ دعوت سننے کے قابل ہو ایک آدمی کسی گناہ کو کرنے کے لئے تیار ہو کے پوری تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے اب آپ اس کو ٹھیک دعوت دینے کو اس کو کہہ دو بھی ہے تو یہ گناہ ہے لیکن اس وقت شاید آپ کی بات نہ مانے ہو سمجھے نا ایک فتی طور پر اہم چیز دعوت کے میدان میں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بالوقات کچھ لوگ یا کوئی آدمی کسی کام کو خاص طور پر کرنے کی تیاری کر کے بیٹھا ہوتا ہے یا تو اس کو آپ کھلے ٹائم میں سمجھا سکیں اسی وقت تو الگ بات ہے ورنہ ایک وہ پلان کر کے پوری کوشش میں اپنے پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے تو صرف آپ کی ایک بات کہنے سے وہ اس کو ختم نہیں کرنے لگا لیکن کہنا ہمارا فرد بنتا ہے اچھا انداز سے ہمیں کہنا چاہیے لیکن اتنا کہنا ضروری نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی الگ سے اس کے ساتھ کوئی محفر کی جائے مجلس ہو کہ جس میں اس کو سمجھایا بتایا جائے کہ تمہارا یہ کام غلط ہے تو حکمت کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں جس میں اس کے ضرورت دیکھنا ہے کہ اس کو ضرورت کس چیزیں کی ہے اس کے حالات کو دیکھنا اور ان ساری چیزیں کو یعنی یہ انداز دیکھنا ہے کہ اس کے حالات انداز کون سے بہتر ہے تو یہ ساری حکمت کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو یہ بصیرت ہے تو علا بصیرت نہیں بصیرت کے ساتھ کیونکہ جب تک علم نہیں علم کے بغیر دعوت جو ہے وہ آدمی بجائے انسان کو ہدایت پر لانے کے اور موقع نہ گمراہ کرتا ہو اس لیے جو ہے کہ ضروری ہے کہ علم ہو انا ومن اتبعانی اللہ سماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میرا بھی یہی رستہ ہے میرا بھی یہی منح جائے کہ کتاب و سنت توحید پر چلتے ہوئے اللہ کتاب دعوت دینا اور بصیرت علم کے ساتھ میرا بھی یہ طریقہ ہے ومن اتبعانی اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے اس کے اندر دو چیز ہم کو معلوم ہوں اتبعانی کے لفظ کے اندر ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والا کون ہے کہ جو آپ کے طریقے پر چلتے ہوئے کتاب و سنت کی اتباع کرتا ہے اور اس کی دعوت دیتا ہے اور دوسرا اتباعنی کے لفظ ہم کو دوسرا معنی جو دیتا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیشہ اپنے ساتھ چلنے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا منح کیا ہے ان کا طریقہ کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں یعنی کہ آدمی خود تو بڑا نیک پاک ہو توحید سنت پر چل رہا ہو لیکن جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں وہ اسی اپنی گمراہیوں پر باقی ہو تو اس لیے ضروری ہے ان کی اصلاح کرنا ان کے گمراہ کن قسم کے سوچ و افکار جو ہیں غلطیاں جہاں ان کو اصلاح کرنا یہ چیز بہت ضروری ہے جب تک یہ چیز نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی اصلاح نہیں وہ سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ کو پاک قرار دیتا ہوں یہ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا ہر اس چیز سے جو اللہ کی ذات کے لائق نہیں اور اس میں سب سے بڑی چیز شرک ہے اور کوئی بھی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقص کمزوری کی ہو کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نقص کمزوری کی ہو اس سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کو نقص کمزوریوں سے پاک قرار نہیں دیا جائے گا صرف اس کی خالی تعریفیں کرنے سے اس کی عدمت بیان نہیں ہوگی سمجھے نا آپ کسی کے بارے میں صرف یہ کہہ دو بڑا علم رکھتا ہے اب لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا فرد کرو بزدل ہے وہ بڑا کنجوس ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں آپ جو اس کی صفتیں بیان کر رہے ہیں لوگ اس کے باراکس کوئی چیزیں بیان کر رہے ہیں تو لازمان اس کی جو نقص کی چیزیں ہیں اس سے اس کو بری قرار دینا تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہر نقص سے بری ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی اس بہانلہ کرمانی کے آئے اللہ کو پاک قرار دینا کہ سے ہر اس چیز سے جو اللہ کی ذات کے لائق نہیں وَمَا أَنَا مِلْمُشْرِقِينَ اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں اس جملے کا کیا مقصد ہے اپنے آپ کو شرق اور مشرقوں سے دور کرنا کہ آدمی جب تک شرق کو نہیں چھوڑتا اس کی کوئی دعوت کسی دعوت کا کوئی فیدہ نہیں اور جب تک مشرقوں سے الگ نہیں ہوتا اس وقت اس کی کوئی دعوت نہیں کیونکہ آدمی جب شرق اور مشرقوں سے جب تک الگ نہیں ہوتا اس وقت تلق نا توحید پر چل سکتا ہے اور نا توحید کی دعوت دے سکتا ہے لیکن جب شرق اور مشرقوں سے الگ ہوتا ہے شرق کو چھوڑتا ہے توحید پر چلتا ہے اور مشرقوں سے الیت کی اختیار کرتا ہے الیت کی اختیار کرنے کا معنی کہ ضروری نہیں کہ ان کے ساتھ اس کا کوئی میل جول نہ ہو کوئی لین دین نہ ہو اللہ کی ربیہ سبحانس میں یہودیوں کافروں کے ساتھ بھی لین دین کرتے رہے مدینہ کے اندر یہودی آباد تھے ان کے ساتھ رہے لیکن مقصد جو ہے ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی رواداری رکھنا ان کے عقیدوں کو اپنانا ان کی باتوں کو لینا کوئی ایسی چیز نہ ہو کیونکہ جب تک یہ نہیں اس وقت تک توحید نہیں اور جب تک توحید خالص نہیں اس وقت تک جو ہے اللہ کے نبی کا رفتہ نہیں اس میں مشرکوں سے الگ تھلق ہونے کا ان سے الگ ہونے کا اس چیز کا بیان ہے اس کے بعد اگلی حجیث ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس اس کو رویت ماتے ہیں کہ رسول اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاد کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں فرمایا انکتا اتی قوم من اہل کتاب انکتا اتی قوم من اہل کتاب کہ تم آوگے تم جاؤگے ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ ہیں فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ فَلْيَكُنْ پس چاہیے تم کو اول مَا تَدْعُوْهُمْ جس کی تم سب سے پہلے دعوت دو شہادت اللہ الہہ الا اللہ سب سے پہلے ان کو دعوت دو اس بات کی گواہی دینے کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور شہادہ کے لفظ ہم کو کیا معنی دیتا ہے گواہی اعتقادہ کیا کرتے ہیں گواہی کیا ہوتی ہے گواہی کے اندر سب سے پہلے علم ہوتا ہے آدمی اس چیز کو دیکھتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں شاہد شاہد کے معنی دیکھنے والا اسی سے شہادہ کا لفظ ہے تو آدمی کچھ چیز دیکھتا ہے دیکھ کر کیا پتا چلتا ہے کہ چیز کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو جس طرح آپ کو کچھ چیز دیکھ کر پتا چلتا ہے علم حاصل ہوتا ہے اسی طرح سے آپ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو علم ہو آپ کو آپ کو پوری طرح اس پر یقین ہو اور دل سے جان سے اس کو مانتے ہو سمجھے نا تو یہ شہادہ کے سارے یہ شہادہ کا لفظ ہی سارا اپنے اندر یہ سارے معنی رکھتا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کی گواہی جس چیز کی دعوت دینا ہے اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور دوسری روایت میں ہے الہا ایوحید اللہ اس بات کی ان کو دعوت دو کہ وہ ایک اللہ کی توہید کو اپنائیں ایک اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں اچھا پہلے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے دعوت دو کس کی توہید کی لا الہ الا اللہ کی اب اہل کتاب تو پہلے ہی لا الہ کہتے ہیں اہل کتاب یہہودوں نے سارے کے اللہ کو نہیں مانتے ان کا کلمہ کیا ہے اگر یہودی تو کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد موسی موسی قریم اللہ یا موسی رسول اللہ اگر عیسائی ہے تو کیا کہتا ہے عیسی رسول اللہ لا الہ کہتا ہے وہ بھی لیکن یہاں پر اہل کتاب ہیں پھر بھی ان کو سب سے پہلے توہید کی دعوت دینے کا مقصد کیا ہے کہ وہ شرک کر رہے تھے جس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ کوئی اصلی کافر ہو یا ایسا کوئی شخص ہو کہ جو ایمان کا دعوے دار ہو توہید کا دعوے دار ہو لیکن توہید پر نہ چلتا ہو تو ان کو بھی سب سے پہلے دعوت کس چیز کی دینی ہے توہید کے دینی ہے ہاں جو عام مسلمان توہید پر چل رہا ہے ہم اس کو واقعی چیزوں کی دعوت دیں گے اس کو بتائیں گے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے روضہ کیا ہے دین کیا حکمات اس کو بتائیں گے اللہ نے کس چیز کا حکم دیا کس چیز سے روکا ہے لیکن ایک وہ شخص جو توہید کے خلاف چل رہا ہے چاہے وہ کھلا کافر ہو یا کلمانگو کافر ہو وہ کلمانگو کافر چاہے اہل کتاب میں سے ہو یا کوئی مسلمان کہلانے والا ہو تو سب سے پہلے ان کو توہید کی دعوت دینی ہے اور یہی نبیوں کا منحج رہا ہے اور یہی آپ سب سے مکتری کا رہا ہے اور یہاں پر اس سے پہلے کہ مانگے چلیں سب سے پہلے یہاں پر آپ نے حیرت معاد کو یمن کے طرح بھیجا معاد کون ہے معاد بن جبل علمصاری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو علماء صحابہ بلکہ علماء کے قیادت کرنے والے ہوں کے قیامت کے دن علماء کے سردار ہوں گے ان کو آپ نے یمن کے طرح بھیجا دعوت دینے کے لیے اس سے معلوم کیا ہوا کہ دعوت کے لیے لوگوں کو بھیجنا چاہیے لیکن اہل علم کو جاہلوں کو نہیں ہمارے بعض لوگ جن کے دعوت کیا چلتی ہے کہ جو بھی ساتھ چل پڑا اس کو کھڑا کر دیا کہ آپ بیان کرو دعوت دو بھی بیچارہ خود جو جاہل ہیں لوگوں کو کیا بتائے گا اس لیے دعوت کا کام کرنا ہے ضروری ہے فرض ہے امت مسلمہ پر اور اس کے لیے لوگوں کو بھیجنا بھی چاہیے دعوت دینے کے لیے لیکن نبی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اٹھا کر دیکھیں کہ آپ نے کبھی کسی عام آدمی کو جس کے پاس علم نہیں تھا اس کو نہیں بھیجا ہمیشہ ان صحابہ کو بھیجا جو اہل علم تھے حضرت علی کو بھیجا حضرت معاف کو بھیجا اب موسیٰ ناشری کو تینوں کے یمن بھیجا اسی طرح ستر صحابہ جو قرآن تھے قرآن کے علماء تھے ان کو دعوت دینے کے لیے بھیجا تو کہنے کا مقصد مختلف واقعات ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم حاصل کرے اور پھر وہ نکلے پھر دعوت کے لیے نکلے تو اور دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے توحید ہے عقیدہ ہے اور یہ پہلے سب سے کیوں ہیں کیونکہ عقیدے کی اگر بنیاد صحیح ہے تو اس کے بعد جو بھی عمل کریں گے وہ قبول ہے اس لیے کیا فمایا فَإِنْهُمْ أَتَاعُوكَ لِذَالِكَ غور کے بھی اس جملے پر کہ اگر تمہاری اس بات پر وہ اطاعت کرتے ہیں کس پر؟ کلمہ توحید پر اگر توحید کو مال لیتے ہیں اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان کو بتاؤ فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ اَفْتَرْضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ سَرَوَاتٍ فِي كُلْ يَوْمِ وَلَيْلَىٰ پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ہر روز دن اور رات میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں پھر ان کو بتاؤ پہلے توحید جس سے معلوم کیا ہوا کہ جب تک توحید نہیں اس وقت تک باقی چیزوں کو بتانے کا ان پر چلانے کا کچھ فائدہ نہیں جب تک توحید نہیں باقی نمازوں کے پابند منا دیں بہت ان کے صدقِ خیرات ہوں بہت ان کی قربانیاں ہوں سارا کچھ ہو لیکن توحید و عقیدہ صحیح نہیں تو سارا کچھ بیکار ہے اس لیے سب سے پہلے بنیادی چیز جو ہے عقیدہ توحید ہے کہ سب سے پہلے توحید کا عقیدہ ان کے اندر راستے کرنا مضبوط کرنا ہے اس چیز کو قبول کر لیں توحید کو مان لیں سچی توحید کو اپنا لیں پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اب حالانکہ پانچ نمازوں کی ہمیت کم نہیں ہے لیکن یہ اس وقت ہے جب توحید ہوگی آپ سرسن کی خود بھی یہی سنت کہ تیرہ سال تک مکہ کی دعوت میں آپ نے صرف لوگوں کو توحید کی دعوت دی آخری سالوں میں جا کر نماز فرض ہوئی اور آپ سے پہلے انبیاء کا بھی یہی طریقہ ان کا بھی اصل کام توحید کی دعوت ہوتا تھا اس لیے کسی کو بھی دعوت دیتے ہوئے دیکھو کہ اگر اس کے عقیدے میں خرابی ہیں تو سب سے پہلے اس کے توحید اس کے عقیدے کو اصلاح کرو اس کے بعد باقی چینوں پرس کو چلاو فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہاری بات مانتے ہیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس سے معلوم کیا ہوا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور دین کے اسلام کے ارکان میں سے ہیں فِقُلْ يَوْمِ وَلَيْلَى جو دیمنات میں پڑھی جانے والی ہیں فَإِنْهُمْ أَتَعُوْكَ لِذَالِكَ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیتے ہیں ان پانچ نمازوں کو بھی قبول کر لیتے ہیں پڑھنے کو فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَضُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ فرض کی ہے اور قرآن و سنت میں اکثر زکاة کا لفظ جو ہے یا زکاة کا بیان جو ہے وہ صدقے کے لفظ سے آتا ہے ہمارے ہاں اکھرچہ صدقے کا لفظ عام طور پر نفلی صدقے کے اسمال ہوتا ہے لیکن قرآن و سنت میں اکثر بیشتر صدقے کا لفظ سے مراد زکاة ہوتی ہے جو فرض ہے تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان کے مال میں زکاة فرض کی ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لی جائے گی فَتُرَضُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ اور ان کے فقیروں پر خرچ کی جائے گی ان کو لٹائے جائے گی تو مالدار کون ہے اور فقیر کون ہے یہاں پر زکاة کے بات ہو رہی زکاة کے حوالے سے مالدار کون ہے کہ جس کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہو جس پر زکاة فرض ہے اور وہ چیز جو ہے نساب کو پہنچ جائے اور سال اس پر مکمل ہو جائے اگر وہ تاجر بزنسمن ہے اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو انہیں روپیہ پیسے مراد گیاں سونا ہے چاندی ہے جو آج کا روپیہ پیسے کی شکل میں ہے تو اس مقدار کے پہنچ جائے کہ جس پر زکاة فرض ہو کتنی مقدار ہو ہاں جی پچاسی گرام سونا یا بعض علماء کہتے ہیں کہ چاندی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا باون تولے سان چاندی تو اگر اس کے پاس سونا یا چاندی اتنا ہے یا اس کے برابر کوئی اس کے پاس پیسہ ہے یا پیسہ اور سونا یا چاندی ملا کر اتنا بن جاتا ہے تو وہ صاحبی نساب ہے اس پر زکاة فرض ہے یہ ہے مالدار مالدار ہونے کا معنی یہ ہے اور فقراء کون ہیں ہاں جی جو جو ان کے علاوہ ہیں ہاں جی فقراء جو ان کے علاوہ ہیں یعنی جو علماء کہتے ہیں کہ جو زکاة کا جس کے پاس دینے کا جس کو حکم نہیں ہے اور جس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی یا بالکل فقیر ہے یا فقیر یا مسکین ہے تو یہ فقراء میں سے ہیں اور یہاں پر جو ضمیر ہے تردو على فقرائهم ان کے فقیروں کو لٹائی جائے گی کن کے فقیروں کو جس علاقے سے زکاة لی جائے گی اسی علاقے کے فقیروں پر خرچ کی جائے گی اصل قرآن و سنت میں یہ ہے کہ اگر جہاں سے زکاة وصول کر رہے ہیں اور وہیں پر لوگ ہیں جو اس زکاة کے مستحق ہیں تو سب سے زیادہ پہلا حق ان کا ہے پہلا حق ان کا ہے کہ ان پر جو ہے اس زکاة کو خرچ کیا جائے اگر دیکھا جائے کہ وہاں پر کوئی اتنے زیادہ مستحق نہیں ہے یا مستحقوں کو زکاة دینے کے بعد باقی بج گئی تو پھر اس زکاة کو اور جو پر بھیجا جا سکتا ہے لیکن اس علاقے کی ضرورت ہونے کے باوجود اور جو پر زکاة نکالنا علماء ماتے کی جائز نہیں ہے اس لیے سب سے پہلے جو حق دار ہیں اس علاقے کے لوگ ہیں جہاں پر زکاة نکالی جائے لیکن صحیح مانوں میں حق دار ہو یہ دیکھنی کے بات ہے کیونکہ بعض اوقات وہ جو مانگنے پھر رہے ہوتے ہیں وہ حق دار نہیں ہوتے جو اپنے آپ کو فقیر بڑھا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ حق دار نہیں ہوتے اس لیے اس چیت کو دیکھنی کی ضرورت ہے اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیتے ہیں زکاة دینے پر تیار ہو جاتے ہیں اب ماتے کی پھر بچو ایا کا مانی بچو قرائم کا مانی جو اچھے مال ہیں ان کے جو امدہ ان کے اچھے مال ہیں اس سے بچو زکاة جو لینے والا ہے وصول کرنے والا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ مال کے درمیانے حصے سے زکاة لے مال کے درمیان حصہ ہونے کا مانا کہ اگر جانور ہیں تو سب سے اچھے جارور نہ دیکھے کون سے ہیں اور نہ گھٹیا دیکھے بلکہ درمیانے درجے کا ہو اگر وہ گند ماناج ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے اس میں بھی دیکھے کہ جو درمیانے درجے کا ہے اس سے لے نہ تو بالکل اچھا لے اور نہ گھٹیا لے کیونکہ زکاة وصول کرنے والا کون ہے اس کے حوالے سے دو ذمہ داریاں ہیں ایک ذمہ داری اس کی زکاة دینے والے کے ساتھ ہے اور ایک زکاة لینے والے کے ساتھ ہے زکاة دینے والے کے حوالے سے اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ امانت سے کام لے اس پر ظلم نہ کرے اور اس سے درمیانہ مال لے اچھا مال نہ لے دوسرا اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ جس کو زکاة دینا ہے وہ کون ہے فقیر زکاة کا مستحق تو اس کے حوالے سے اس کو کیا چاہیے کہ ان کے لیے وہ زکاة حاصل کرے کہ جو درمیانے درجے کی ہو گھٹیا نہ ہو گھٹیا نہ ہو بلکہ جو قابل قبول ہو ان کے کام کی ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو یہاں پر کرائم اموال سے منع کیا کس کو زکاة وصول کرنے والے کو لیکن اگر زکاة دینے والا خود دینا چاہے تو اس کی مردی ہے اس کے اختیار ہے کہ اپنے جانونوں سے بہترین جو جانونوں ہیں ان کو زکاة کے طور پر نکالے اناج گندم ہے کچھ بھی ہے اس میں جو بہترین اس کا اناج ہے بہترین گندم ہے اس کو زکاة کے طور پر نکالے اس کی مردی ہے لیکن جو زکاة وصول کرنے والا اس کا فرض بنتا ہے کہ درمیانے سے لے نہ تو آلہ اونچہ لے کے دینے والے پر ظلم کرے اور نہ گھٹیا لے کے جو لینے والا اس پر ظلم ہو آپ مردی ہے تو ان کے جو امدہ مال ہیں ان کے اچھے مال ان سے بچو اب چونکہ حیط مواز وہاں پر دعوت دینے کیلئے صرف نہیں بلکہ ایک قاضی بن کر جا رہے ہیں ایک حاکم بن کر جا رہے ہیں اور حاکم قاضی جو ہے اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں فیصلے کرتے ہوئے ان کے معاملات دیکھتے ہوئے تو اس میں اونچ نیچ باز وقت ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اس میں حیط مواز کو آپ کیا وسیعت کرتے ہیں عدل و انصاف کی عدل و انصاف کی وسیعت کرتے ہیں خود بھی عدل و انصاف کرنے کی اور لوگوں سے بھی لوگوں کے لئے عدل و انصاف ان کو مہیا کرنے کی لوگوں کے لئے بھی عدل و انصاف مہیا کرنے کی ان کو تلقین کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں بَتَّقِدَعْ وَتَلْمَظْلُوم کہ مظلوم کی بدعا سے بچو فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ بَيْنَ اللَّهِ حِجَاب کیونکہ مظلوم کی بدعا اور اللہ کے دران کو پردہ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں ایک دوسری رویت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مظلوم کی بدعا کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بادنوں پر اٹھاتا ہے اِنَّ اللَّهِ اَرْفَعُوا هَفَوْقَ الْغَمَامُ اس کو بادنوں پر اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے لَأَنصُرَنَّكِ وَلُوْبَعْدَخِينَ کہ میں تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی جس کا معنی کیا ہے کہ مظلوم کی بدعا چاہے وہ کافر بھی کیو نہ ہو ضرور نہیں کہ مسلمان ہو مومن متقی ہو وہ کافر بھی کیو نہ ہو اللہ اس کی بدعا بھی قبول کرتا ہے اس لئے آپ نمائے فَذْبَتَّقِ دَعْبَتَ الْمَظْلُومِ کہ مظلوم کی بدعا سے بچو چاہے کوئی بھی کیو نہ ہو حالک بات ہے کہ اس کی بدعا قبول ہونے میں اللہ کے ہاں کوئی تقدیر ہو کوئی حکمت ہو اس میں لیٹ ہونے کا لیکن اللہ اس کو قبول ضرور کرتا ہے تو جس سے پتا چلا کہ انسان کو ظلم کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ مظلوم کا بدعا کب بدعا کرے گا جب آپ اس پر ظلم کریں گے اگر آپ اس پر ظلم نہیں کیا اور آپ کا بدعا کر رہا ہے تو ایسے شخص کی دعا قبول ہوتی ہی نہیں ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے کب تک جب تک وہ دعا میں زیادتی نہیں کرتا اور دعا میں زیادتی کیا ہے کہ کسی نہق کے اوپر بدعا کر دے کسی نہق کے اوپر شخص نے ظلم نہیں کیا لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے حالانکہ ظلم اس نے نہیں کیا تو اگر اس نے ظلم نہیں کیا آپ پر اور آپ بدعا کرتے ہیں تو ایسے دعا قبول ہوتی نہیں لیکن جس پر ظلم ہوتا ہے اس کی بدعا قبول ہوتی ہے تو جس میں دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ کہ اگر صرف بدعا نہیں بلکہ عمومی طور پر حیرت مواز کو خود بھی وسیعت کی گئی کہ وہ لوگوں سے عدل انصاف سے کام لے کسی پر ظلم نہ ہو کیونکہ ظلم ہوگا تو بدعا کرے گا مظلوم اور اس کی بدعا قبول ہوگی اور لوگوں کے اوپر بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ ہونے دیں کیونکہ اگر ظلم ہوگے اور تم حاکم قاضی ہو وہاں کے حکمران امیر ہو اور تمہاری ضمداری ہے ظلم سے روکنا لوگوں کو لوگوں کو ظلم سے بچانا اگر نہیں بچاتے تو یہاں پر بھی مظلوم بدعا کرے گا اور اس کی دعا کو تم کو بھی حصہ ملے گا تو اس کی بدعا سے بچنا تو اس حضیث میں ہم کو کیا معلوم ہوا پہلی بات تو معلوم ہوئی کہ علم کی فضیلت کہہ مواز کو آپ نے ایک خاص طور پر کیوں بھیجا علم کی وجہ سے کسی اور صحابی کے کیوں نہیں اختیار کیا کہ دیکھا کہ مواز سب سے زیادہ حق دار ہیں اس منصب کے اس کام کے اور کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے زمین پر دنیا میں ہوتے ہوئے آپ کی طرف سے کوئی دعوت دینے کے لئے جائے آپ کا نمائندہ بن کر یہ بہت بڑی اس کے لئے عزت اور اس کے لئے بہت بڑا ایک اس کے لئے وقار کی بات ہے لیکن صرف اس کے لئے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لئے جو آپ صلی اللہ علیہ السلام کے سنت پر مرنے پر چلتا ہے اس سے ہم نے ذکر کیا کہ دعوت کے کام کے لئے علماء کو بیجنا چاہیے اور سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا چاہیے اگرچہ وہ توحید کے قائل بھی کیوں نہ ہوں توحید کے دعوت دار بھی کیوں نہ ہوں جس طرح کہ اہل کتاب کے بارے میں کہ توحید کے دعوت دار ہیں لیکن وہ صرف دعوت کی حد تک حقیقت نہ تھی اس لئے سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا ہے اور جب تک توحید ان کی قائم نہیں ہو جاتی جب تک توحید ان کو نہیں سکھا دی جاتی اس حدیث کا تقاضی یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی دوسری دعوت نہ دی جائے آپ نے جا فرمایا اگر وہ تمہاری یہ بات مانتے ہیں توحید کے پھر ان کو بتاو کہ ان پر پانچوں نوازے فرض ہے اس سے معلوم کیا ہوا کہ جب تک توحید انسان نہیں قبول کرتا اس وقت تک اس کو کسی اور چیز کا حکم دینا بیکار ہے اور ہے بھی بیکار واقعی کچھ اس کو فیدہ نہیں بلکہ آپ نے تو بیعت نہیں کی اس آدمی کی جس کے گلے میں تعویز تھا ابھی تک شرک میں پڑا ہو اس کی بیعت کیسے کی جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی سب سے پہلے انسان کو شرک سے نکالنا ضروری ہے اس کے عقیدے کی اصلاح کرنا ضروری ہے کہ جو عقیدہ جو توحید آج ہمارے ہاں سب سے آخر میں ہوتا ہے اختلافی وصلہ بنا لیا گیا ہے کہ اس کی بات نہ کرو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی جماعتیں جو اس منحج پر چل کر دعوت دیتی ہیں ان کی دعوت اللہ کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف ہے اور اس کے بعد نماز کی احمد کا اندعوہ ہوا حالانکہ یہ مدینہ میں کی بات ہے اور مدینہ منورہ میں یعنی کہ نماز روزے کے علاوہ نماز زکاة کے علاوہ اور بھی کچی چیزیں فرد ہو چکی تھی لیکن یہاں پر نماز اور صرف زکاة کا بیان ہوا اور صرف یہی پر نہیں قرآن کریم کے بہت سی آیتوں میں اس طرح سے ہیں اور احادیث میں بھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں رکن ہیں نماز اور زکاة توحید کے بعد کہ جو اسلام کے سب سے اہم ترین ارکان ہیں اور مدلوم کے بددعا اس کے بارے پتہ چلا کہ اس کی کیا خطرناک اس کا معاملہ ہے اس کے بعد اگلی حدیث ہم لیتے ہیں جس حدیث کو سحال بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیت کرتے ہیں اور سحال بن سعید یہ چھوٹے صحابہ میں سے تھے چھوٹے صحابہ سے مراد یعنی اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جوان تھے جوانی کے عمر میں تھے اور ان کی وفاد بھی کافی لیٹ ہوئی تو رویت سماتے ہیں کہ خیبر کے دن اور خیبر کے دن کون سا ہے خیبر کیا چیز ہے خیبر کا دن کیا چیز ہے خیبر یہ علاقہ ہے جو مدینہ کے شمال میں تقریبا مدینہ سے 170 یا اس کے قریب کلومیٹر کے قریب ہے شمال میں تبو کی ساریڈ پہ تو یہ علاقہ ہے جس میں آپ کے زمانے میں یہودی آباد تھے یہودیوں کے یہاں پر قلعے تھے ان کی بستیاں تھی اور ایک بستینی کئی بستیاں تھی ان کی اور ابھی تک بھی ان کے بعد قلعوں کے آثار موجود ہیں یہودیوں کے ان قلعوں کے بھی تک باگ ان کے آثار موجود ہیں خیبر میں تو یہ خیبر کا علاقہ ہے تو آپ نے اس کو فتح کیا کس سال فتح کیا ہاں جی سات ہجری کو سات ہجری کو آپ نے خیبر فتح کیا اور جس طرح بتایا ہے کہ خیبر صرف ایک کوئی شہر کا ایک بستی کا نام نہیں بلکہ اس میں مختلف بستیاں مختلف قلعے تھے تو آپ کو اس کی فتوحات میں کافی ٹائم لگا ایک بستی ایک قلعہ کر کے فتح کرتے گئے حتیٰ کہ ایک قلعہ تھا جس کے فتح ہونے میں کافی مشکل پیش آئی اس میں پھر یہ حدیث جو آگے آ رہی ہے اس کے حوالے سے ہے تو خیبر کے دن سے مراد کوئی ایک دن نہیں وہ وہ ایک کافی لمبا عرصہ تھا ایک لمبا ٹائم تھا انہی دنوں میں سے جو خیبر کے دن تھے خیبر کے جو وقت تھا خیبر کے جو ایام تھے انہی دنوں میں سے ایک دن تو آپ نے خیبر کے جو مار کے چل لیے تھے ان میں ایک دن فرمایا آپ نے لعاوتین الرائط غدن رجونن يحب اللہ ورسولَ وَيُحِبُّوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعْتِيَنَّ لَعْتِيَنَّ لَعْم اور نُون تاقید کے لیے اور آتا کے مہنی دینا عاطا آتا کرنا عردق میں جس کو آتا کرنا کہتے ہیں اسی سے آتا تو آتینا ضرور دوں گا میں ضرور دوں گا رایا کیا ہوتا ہے جھنڈا رایا جھنڈا غدن کل یعنی آنے والا دن میں کل جھنڈا دوں گا کس کو راجون ایسے آدمی کو یحب اللہ و رسولہ کہ جو آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے رسول سے محبت کرتا ہے و یحب اللہ و رسول اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں دیکھئے اصل مقام یہاں پر یہ ہے ویسے تو ہر کسی کو دعویٰ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں لیکن اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے یحب اللہ و رسول اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ وہ چیز جس وجہ سے آگے صحابہ کے ذکر آئے گا کہ وہ ان کی کوشش تھی کہ جھنڈا ان کو ملے مزید کیا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح دے گا اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح اتا کرے گا فتح دے گا باتا کے معنی رات گزارنا لوگوں نے رات گزاری کس چیز میں اپنی اس رات میں بات چیز کرتے ہوئے اس چیز پر ڈسکس کرتے ہوئے کس چیز پر کہ یہ جھنڈا کس کو دیا جائے گا ہاں یعنی ہر ایک کی کوشش تھی کہ اس کو ملے اور اس سے ہمیں کا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام ان کی سوچے فکریں کیا تھی پہلے بھی ہم نے بعد حریصوں میں ایتوں میں اس طرح کی چیزیں پڑی ہیں اور یہاں پر بھی پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کے ہمیشہ سوچے فکریں کن چیزوں میں ہوتی تھی کہ دین کے نیکی کے کاموں میں دوسرے سے آگے بڑھنا ہماری طرح نہیں کہ دنیا کے معاملات جہاں پر ہوں سب سے آگے اور دین کی بات آئے تو پھر وہاں پر سوچنے بیٹھتے ہیں اور وہ بھی جس کو سوچنے کی توفیق ہوتی ہے لیکن صحابہ اکرام اب آپ نے جب یہ فرما دیا کہ اس کو جھنڈا دیا جائے گا لیکن وہ آدمی ہوگا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گی اصل یہ چیز ہے کہ جس وجہ سے صحابہ اکرام یہ ہے ان کو یعنی کہ پوری رات انہوں نے گزاری اس چیز کو دیکھتے وہ سوچتے ہوئے کہ کس کو ملے گا حتیٰ کہ حیرت عمر کے بارے میں آتا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی سرداری کوئی دمہ داری احدہ لینے کی کوشش نہیں کی تمنا نہیں کی سوائے اس رات کو سوائے اس رات کو کہ جب میری تمنا تھی کہ کاش کے مجھے ملے وہ سرداری کی خاطر نہیں وہ کس لیے آپ سرداری نے جو ایک سٹیفیکیٹ دے دیا پہلے سے بیان کر دیا کہ وہ آدمی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہوگا یہ ایمان کا سٹیفیکیٹ ہے بلکہ ایمان صرف جنت کا سٹیفیکیٹ دوسرے الفاظ میں کہی ہے تو اس لیے عمر فاتح میں کبھی سرداری احدی کی تمنا نہیں کی تھی سوائے اس موقع پر کہ کاش کے مجھے مل جائے تاکہ یہ انام مجھ کو حاصل ہو اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت کو پانے کا اور باقی صحابہ کے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ کس طرح ان کی باتیں چلتی رہی ہیں اور کس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ ان کی سوچی فکر کیا تھی فَلَمَّا أَصْبَحُوا فَمَاتے ہیں کہ جب صبح ہوئی غَدَوْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كُلُّهُمْ يَرْجُعُتَاهَا سبھی صحابہ آپ کے پاس کٹھے ہوگئے اور ہر ایک کی تمنا ہے کہ اس کو مل جائے ہر ایک کی تمنا ہے کہ اس کو مل جائے تاکہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا انام اس کو مل جائے فَقَالَ عَيْنَ عَلِيُّ بن عبی طالب تو رسول ایک مسئلہ صلی اللہ صلی اللہ علی بن عبی طالب کہاں پر ہیں فَقِيلَ هُوَ يَشْتَقِعَيْنَي آپ کو بتایا گیا کہ اس کی تو آنکھوں میں تکلیف ہیں يشتقی کے معنی اس کو شکایت ہے اور شکایت سے معنی تکلیف ہے اس کو اور عربی میں شکایت کا لفظ جو ہے تکلیف کے لئے استعمال ہوتا ہے کسی بیماری تکلیف کے لئے شکایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے يشتقی اس کو آنکھوں میں تکلیف ہے فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأُوتِيَ بِهِ فَأَوْتِعَيْا بِهِ فَأَوْتِعَيْا بِهِ اس کو لائے گیا اور لائے جانے کا معنی کہ خود نہیں آئے اور بعض ربیتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی یعنی اس قدر تکلیف تھی ان کو کوئی آدمی پکڑ کر لائیا ہاتھ سے چلا کر لائیا تو فَأَوْتِعَيْا بِهِ وَدَعَا لَهُ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنکھوں پر تھوکا اور اس کے لئے دعا کی فَأَوْتِعَيْا بِهِ فَأَوْتِعَيْا تو حضرت علی ایسے ٹھیک ہو گئے تندرست ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزات کی دلیل اور اس سے پہلے بھی اس بات کی دلیل کہ بعض وقت انسان جو چاہتا ہے چیز اس کو نہیں ملتی اور جو نہیں چاہتا ہوتا اس کو مل جاتی ہے اب اے تلی ان کو پتا تھا کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے تو میں یہ کام کر سکتا بھی نہیں کیسے جھنڈا لے کے کیا کروں گا کیسے لوگوں کو رہنمائی کروں گا کیسے ان کی لیڈرشپ کروں گا اسی وہ آئی نہیں وہاں پر بیٹھے رہے اپنے جگہ پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا جو لینے آئے تھے اور اس کو طلب کیا جو لینے نہیں آیا تھا اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیریں کیسی کیسی ہوتی ہیں کہ جو انسان چاہتا ہے وہ نہیں ملتا اور جس کو جو نہیں چاہتا ہوتا اس کو مل جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آنکھوں میں تھوکنا اس کے آنکھیں ٹھیک ہو جانا آپ کے موجزے کی دلیل ہے اور آپ کے نبوت کی دلیل ہے آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے آپ کے سچا نبی ہونے کی اور اس طرح کی احادیث کو علماء نے ان کتابوں میں رکھا ہے کہ جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں کے طور پر تعلیف کی گئی ہیں اور اس میں کی کتابیں ہیں انہی کتابوں میں ایک بہت وسیع کتاب ہے جو تقریباً اس موضوع پر دلائل النبوہ کے نام سے امام بہکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تقریباً پانچھے والی ہیں اس کے تو دلائل النبوہ اس میں سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں کہ جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی موجزات کا بیان ہے آپ کے نبی ہونے کی دلیلیں ہیں کیا واقع اللہ کے سچے نبی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کیونکہ واقع سچا نبی ہو تو یہ ہوتا ہے جب جھوٹا نبی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے وہ مسائلما قذاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس اس کے جو ماننے والے تھے کسی بچے کو لے کے آئے کہ اس کی ایک ہاں خراب تھی دوسری ٹھیک تھی تو اس کو کہنے لگے کہ مسلمانوں کے نبی نے تو اپنے صحابی کے آنکھوں میں تھوکا تو اس کے آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو تو بھی اس بچے کے آنکھیں ٹھیک کر تو کہتے ہیں اس نے تھوکا تو صحیح آنکھ تھی وہ بھی جاتی رہی تو یہ جھوٹا ہونے کی یہ دلیل ہے تو خیر اس میں آپ سلسل کے موجزے کے بیان ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ایسی چیزوں کو پڑھ سن کر صرف آدمی چل نہ دے بلکہ آپ کی صداقت پر آپ کی رسالت پر مزید یقین ہونا چاہیے اور آپ کی مزید اتبا کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے صرف یہ نکزید پڑھ لی سن لی چل دیئے بلکہ جہاں بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کے موجزات ملتے ہیں آپ کی صداتت کے دلیلیں ملتی ہیں تو ہمارا یقین ایمان اور بڑھنا چاہیے آپ کی اتباع کرنے کا جذبہ اور زیادہ ہو جانا چاہیے تو آپ نے جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا اس طریقے ہاتھ میں دیا کہ نکلو آسانی کے ساتھ آرام سے بغیر جلدبادی کیے کیونکہ آگے دشمن ہے اور دشمن پر حملہ کرنے کے لئے جلدبادی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لئے سوچ و فکر کی پلان کرنے کے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو انفضہ لا رسلک نکلو آرام سے جب بغیر جلدبادی کے حتی تنزل بساحتہم یہاں تک کہ تم ان کے میدان میں جا اترو یعنی ان کے بسی ان کا جو قلعہ ہے اس کے پاس پہنچو ثم مدعوہم الاسلام اب وہاں پر پہنچ کر کیا کرنا ہے دیکھئے یہ بہت اہم چیز آگے آنے والی کہ اسلام نے حتیٰ کے دشمن کے ساتھ بھی جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی کیا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے فمای فکرمہ دعوہم الاسلام دشمن کے پاس پہنچ کر سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو حالانکہ خیبر کے یہودی اکثر وہ یہودی تھے جو مدینہ سے نکلے تھے اب آپ کو بتاعت ہم نے تفسیر کے درس میں کہ مدینہ میں یہودیوں کے تین قبیل آباد تھے بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قرائوہ ان میں سے بنو قرائوہ کو تو قتل کر دیا گیا اور بنو قینقہ اور بنو نظیر ان کو مدینہ سے نکالا گیا جن میں سے اکثر و بیشتر خیبر میں آ کے آباد ہوئے تھے ان کے علاوہ اور بھی یہودی تھے وہاں پر تو یہ وہ یہودی تھے جن تک اسلام کی دعوت پہلے پہنچی ہوئی ہے یعنی پہلے سے ان کو مدینہ میں جو تھے ان کو تو براہ رس ملی تھی اور خیبر کے لوگوں تک بھی پتا چل چکا تھا کہ اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں تو پھر بھی آپ نے ان کو فرمایا کہ ان کو جا کر اسلام کی دعوت دو جسے معلوم کیا ہوا کہ اگر دشمن کو اگرچہ پہلے اسلام کی دعوت پہنچی ہو تب بھی اس کو جا کر اسلام کی دعوت دینا سنت ہے تاکہ اس پر مزید حجت قائم ہو جائے لیکن یہ دعوت کب دینا ہے کون سی جنگ میں ہاں جی جہاد کی دو شکلیں ہیں جہاد کے ربی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں دیکھیں صحابہ اکرام کی صیرت میں دیکھیں تو ہمیں جہاد کے دو انداز نظر آتے ہیں ایک وہ ہے کہ جس میں خود دشمن پر جا کر حملہ کرنا ان کے علاقے میں پہنچ کر خود ان پر حملہ آور ہونا جس کو جہاد و طلب کہتے ہیں اور دوسرا کیا ہے کہ دشمن آپ کے علاقے آپ کے شہر پر حملہ آور ہوا اب آپ اس کا مقابلہ کرنے شہر سے باہر نکلتے ہیں شہر کے اندر رہ کر لڑتے ہیں جس طرح جنگ احد میں شہر سے باہر نکلے اور جنگ خندق میں جو ہے وہ شہر کے اندر رہ کر لڑے تو یہ جہاد کیا ہے دفاع ہے تو کون سے جہاد میں دشمن کو دعوت دینی ہے طلب میں جہاں دفاع کرنا ہے وہاں پر دشمن کو دعوت دینی ہے حتیٰ کہ جنگ بدر بھی جہاد دفاع میں تھا اگرچہ مدینہ سے آگے دور چل کر تھا لیکن دشمن خود نکلا تھا خود آیا تھا دشمن خود مکہ سے نکل کر مدینہ کے قریب تک پہنچا تھا کیونکہ بدر کو دیکھیں تو بدر مدینہ سے صرف اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں یعنی کافروں نے تقریباً تین سو کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلت ہے کر کے مسلمانوں کے طرف چل کے آئے تھے خود حملہ کر رہے تو وہی جہاد دفاع ہے اسی یہ وہاں پر بھی مسلمانوں کو ان کو دعوت دینے کی ضرور پیش نہیں آئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت اس وقت دی جائے گی جب دشمن کے اوپر خود حملہ کرتے ہیں جہاد و طلب میں لیکن اگر دشمن حملہ آبر ہوتا ہے تو وہاں براہ راست اس کا مقابلہ کیا جائے گا اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی بغیر اس کو اسلام کی دعوت دیئے اور یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کیونکہ آج دین کے غدار اسلام کے غدار کہ جو لوگوں کو بغیرتی کا سبق دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہندو اگر آپ کے گھر پر حملہ کرے آپ کی بہن کی عزت لوٹ رہا ہو آپ کے گھر کو جلا رہا ہو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ جب تک اس کو اسلام کی دعوت نہ دو تو ساپ پتہ چلتا ہے کہ کس زبان سے بولنے والے ہیں کن کے ایجنٹ ہیں تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت صرف اس وقت ہے کہ جب جہاد طلب ہے خود آپ کافروں پر جا کے حملہ کر رہے ہو لیکن کافر آپ کے اوپر حملہ آور ہے آپ کا گھر جلا رہا ہے آپ کے شہر کو تباہ کر رہا ہے آپ کے لوگوں کی قطر و غارت کر رہا ہے کہاں کی عقل ہے تو پہلے آپ اس کو اسلام کی دعوت دو ایسے کافر کا سر کٹو جیسے بھی آپ سے کٹ سکتا ہے اصل کام یہ کرنے کا ہے اس لیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف احضرت علی کو نہیں بلکہ آپ اپنے عام کمانڈروں کو بھی یہ حکم دیتے کہ جس فوج کو بھی لشکر کو بھیجتے کمانڈر کو حکم دیتے کہ جا کے سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو تو یہاں فراغمائیت تم مادعو من الاسلام پہنچو وہاں پر اور ساتھ ان کو اسلام کی دعوت دو وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَ فِيْهِ اور ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان کے اوپر اسلام لانے کے بعد کیا حق فرض کیا ہے یہ بھی بات ضروری ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ جس کو بھی آپ اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہو اس کو یہ بتا دو کہ اسلام میں اسلام قبول کر کے تم کو جو اسلام کی بنیادی اہم چیزیں ہیں کیا کیا تم کو کرنا ہوں گی کہ تم کو پانچوں نوازیں فرض ہیں پڑنا ہوں گی اگر رمضان وہاں آ چکا ہے یا بالکل قریب ہے اس کو بتا دو کہ ابھی رمضان آرہا ہے یا رمضان کا مہینہ ہے تم کے اس کے روزے رکھنا ہوں گے سمجھے نا اور اگر مالدار ہے تو اس کو بتانا ہوگا کہ اگر تیرے پاس مال زیادہ ہے سال ہونے کے بعد ابھی نہیں جب سال مکمل ہوگا اس وقت جو یہ اس کی زکاة دینا ہوگی جو اسلام کی بنیادی چیزیں اس کو بتاؤ توحید عقیدے کے حوالے سے اس کو بتاؤ کہ تم اگر ایمان لائے ہو اسلام قبول کیا ہے تو اب جو ہے شرک کو چھوڑنا ہوگا ہندو ہے تو اپنے صاحب کا بھگوان شگوان جو بھی ہے سبھی ان کو چھوڑنا ہوگا عیسائی کرشن ہے تو اس کو بتانا ہوگا کہ اسلام کے بارے میں تیرے عقیدہ کیا ہو بلکہ بعض علماء نے ہم جو حضرت عبادہ کی حدیث پڑھی ہے نا بعض علماء کہتے ہیں کہ عیسائی کو کلمہ پڑھاتے ہوئی یہ حدیث پڑھاؤ کہ اس کو پتا ہو کہ اسلام کے بارے میں میرے عقیدہ کیا ہو تاکہ اس کو پتا ہو کہ مجھے اسلام لانے کے بعد کیا کرنا ہے اور یہ کس لیے کیونکہ یہ نہ ہو کلمہ پڑھ لے اسلام قبول کر لے اور بعد میں دیکھے بھی اگر عیسائی حفظ کرو اس کو کہا جائے بھی اب تمہیں یہ کراہ صریف چھوڑنا ہوگی عیسی اللہ کے بیٹا نہیں ورکہ اللہ کے نبی اس کو ماننا ہوگا کہے گا میں تو نہیں مانتا پھر کیا ہوگا پھر مرتد ہو جائے گا جس کی سزا قتل ہے سمجھنا اس لیے بہت ظلمانیں اس پوائنٹ کو ذکر کیا یہاں پر خصوصا شایخ ابن صاحب انحمد اللہ علیہ نے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کافر جس کو آپ کلمہ پڑھا رہے ہوں اس کے ہاں کو خاص چیزیں ہیں گناہوں میں سے یا عقیدوں میں سے کہ جس پر ممکن ہے وہ اسلام لانے کے بعد بھی ان کو پناہ رکھے اس پر چلتا رہے اس کو لازمی اس کی تنبیہ کرو اس کو بتاؤ یہ یہ عقیدہ غلط ہے یہ چیزیں غلط ہیں تمہیں ان کو چھوڑنا ہوگا ہاں دین کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں جو فری قسم کے مسائل ہیں ان کو انسان بعد میں ان کو بتا سکتا ہے خصوصا بعد ایسی چیزیں کہ جن کو لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے تاخیر کی جا سکتی ہے اور جس طرح ہمارے کوئی میں پڑھ رہا تھا واقعہ کہ کسی جاپان یا کوریا وغیرہ میں کہیں پر کچھ لوگ کسی اسلامی سینٹر میں آئے مسلمان ہوئے تو وہاں کا جو دائی تھا وہ پانچے لوگ تھے بیٹھے ہوئے وہ دائی ان کو درس وغیرہ دے کر کسی اپنے کام نکلا تو پیچھے کسی مولوی صاحب کا چکر لگا وہاں پر تو مولوی صاحب نے پوچھا کہ تم یہاں پر کیسے آئے ہو تو انہوں نے کہا کہ اسلام ہم نے قبول کیا ہے تو مولوی صاحب نے پوچھا تمہیں خطنے کروا لیے ہیں پوچھنے کے خطنے کیا ہوتے ہیں تو جب مولوی نے بتایا تو پیچھے وہیں سے باگ گئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو لیڑ کیا جا سکتا مشکل نہیں ہفتہ دو ہفتے مہینہ یعنی کہ اگر چیزیں ہونے چاہیئے لیکن ایسی چیزوں کو فوری ہونا ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر کی جائیں لیکن عقیدے کا معاملہ سب سے اہم ہے اسلام کے ارکان یہ سب سے اہم چیزیں ہیں کہ پہلے سوز کو بتا دیا جائے کہ تم کو اسلام قبول کر کے یہ چیزیں کرنا ہوگی تو خیر بات کر رہے تھے کہ اس اسلام میں جو اللہ تعالی کا حق ہے اس پر اس کو بتاؤ ان کو بتاؤ کہ ان کے اوپر کیا حق ہے یہ جملہ ہے جو ہمارے باپ سے متعلقہ ہے پوری حدیث میں یہ جملہ کیا ہے کہ اگر تیرے ہاتھوں سے اللہ تعالی ایک آدمی کو بھی حدیت دے دے فتح کرنے جا رہے ہیں پورا پوری بسی اس میں ہزاروں لوگ ہوں گے آپ نے ہزاروں کی بات نہیں کی سیکڑوں کی دسیوں کی بات نہیں کی آپ نے کیا فرمایا ایک آدمی بھی تمہارے ہاتھوں حدیت پا جائے جس میں کس بات کی دلیل ہے کوشش تو اگر ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے دیر میں آئے زیادہ لوگوں کی ان عصتوں پر چلا دے لیکن تھوڑے بھی ہوں لیکن حدیت پر ہوں منحج پر ہوں عقیدے پر ہوں ان تھوڑوں کے اندر خیر و برکت ہے تمہارے آدمی اگر تمہارے آتھوں ایک آدمی کے اللہ تعالی حدیت دے دے خیل اللہ کا من حمر نام تمہارے لئے بہتر ہے حمر احمر سے یعنی اور نام کیا ہے اونٹ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور سرخ اونٹوں کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ عربوں کے ہاں یہ سب سے قیمتی چیز تھی عربوں کے ہاں سب سے قیمتی مال جو ہے سرخ اونٹ ہوتے تھے تو آپ ماتے ہیں کہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے خیر اللہ کا مماتالہ تعالی تلعات علیہ شمس و غربت کہ تمہارے لئے ہر اس کائنات کی پوری چیزیں پوری مخلوقات جو خزانے حکومتیں تاج و تخت سرطنتیں ان سبی سے بہتر ہے جس پر سورتلو یہ غروب ہوتا ہو ان سے کیا بہتر ہے کہ تمہارے ہاتھوں ایک آدمی کو اللہ حدیت دے دے چاہے وہ کسی کافر کو مسلمان کر دے کسی مسلمان کلمہ گو کو شرک میں جو پڑا تھا اس کو توحید پر چلا دے یا کوئی آدمی بے نماز بے دیم تھا آپ کی وجہ سے اس کو اللہ تعالی حدیت دے دے دین پر چلا دے یہ سارا ہی یہ دی اللہ ہوئی کرتا اللہ آپ کے ہاتھوں آپ کی وجہ سے حدیت دے دے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کلمہ توحید کی دعوت کس قدر ضروری ہے کیا اس کی فضیلت کیا اس کی عدمت ہے بارک اللہ حفیق مجزاکم اللہ خیر